بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب میں اس وقت پروفیشن ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے اگر آپ کا مہنہ یعنی آپ کا اکوپیشن ان پروفیشن میں شمار ہے جن پر سعودی عرب میں ٹیسٹ لازمی ہے تو آپ کا اقامہ صرف اس صورت میں تجدید ہوتا ہے آپ کا اقامہ صرف اس صورت میں رینیو ہوتا ہے جب آپ پروفیشن ٹیسٹ پاس کریں گے پروفیشن ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تین مرحلے ہوتے ہیں تین بار آپ پروفیشن ٹیسٹ دے سکتے ہیں ہر بار کے لیے ساڑھے پانچ سو ریال کا فیس آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا کمپیٹر ٹیسٹ اور پریکٹیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے اور آپ کا اقامہ تجدید ہو جاتا ہے بس صورتی دیگر آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اگر ہم تین بار ٹیسٹ دے اور تین بار فیل ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت بہت سارے غیر ملکی ایسے ہیں جن کے اقامے پر جو مہنہ ہے وہ ان کے کام کے ساتھ میچ نہیں کرتا یعنی ایک شخص پینٹر ہے مگر اس کا اقامہ الیکٹریشن کا ہے یا ایک شخص الیکٹریشن ہے مگر اس کا جو مہنہ ہے اقامے پر وہ مکینک کا ہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ اگر الیکٹریشن ہے تو وہ مکینک کا ٹیسٹ کیسے دے گا اس صورت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں اب اس کے مطالق آپ کو بتاتا چلو کہ تقریباً آج سے دس مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرے چینل کے سب سے ٹاپ ویڈیو میں ہے اور اس وقت میں نے آپ تمام دوستوں کو یہ آگاہ کیا تھا کہ آپ چودہ مارچ دو ہزار اکیس سے پہلے اپنا مہنہ جو ہے وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے کرے یعنی جو کام آپ کرتے ہیں آپ کے اکامے پر بھی وہی مہنہ ہونا چاہیے اگر آپ کا مہنہ وہی نہیں ہے تو فیوچر میں آپ کو بڑے مشکلات بڑے مسائل کا سامنا ہوگا اور آج وہی ہو رہا ہے اب اگر ایک شخص ایسا ہے جس کا کام اس کے مہنے سے میچ نہیں کرتا یعنی اس کو کام نہیں آتا وہ ٹسٹ پاس نہیں کر سکتا پہلی بار میں بھی وہ فیل کر لیتا ہے اور تیسری بار میں بھی وہ فیل کر لیتا ہے تو اب اس کا اکامہ نہیں بنتا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ہزار ریال دے کر اپنا مہنہ تبدیل کر سکتے تھے لیکن اب جب سے یہ فاس مہنی کا یعنی پروفیشن ٹسٹ کا کام شروع ہوا ہے تو ابھی آپ اپنا مہنہ تبدیل نہیں کر سکتے آپ کو اسی مہنہ جو آپ کے اکامے پر موجود ہے اسی کا ٹسٹ پاس کرنا ہوتے اگر آپ تین باری میں بھی یہ ٹسٹ پاس نہ کر سکے تو پھر آپ کا اللہ حافظ اس صورت میں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اپنا فائنل ایکزٹ لگانا پڑے گا آپ کا اکامہ نہیں بن سکتا نہ اس صورت میں آپ کا پروفیشن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کا مہنہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اب آپ کے پاس ایک ہی صورت ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو چوڑنا اور اپنے مولک جانا مگر اس صورت میں آپ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے ویڈیوز کا الٹا مقصد لے لیتے ہو کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے ویوز اور لائک کے لیے اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی مقصد آپ لوگوں کو تکلیف دینا اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم آپ تمام غیر ملکیوں اپنے تمام بھائیوں کو ایسی معلومات فراہم کریں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو اور وہ کسی مسئلے میں پس نہ جائے اور ان کو ہمیشہ فائدہ رہے ہماری خبر سے ورنہ یوٹیوب سے کیا کمائے ہوگی الحمدللہ اللہ تعالی نے جتنا دیا اور دے رہا ہے اس پر رب کا لاک لاک شکر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی